بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس لیسن میں ہم ویڈیو لیسن میں کور کریں گے لیسن نمہ 3 & 4 جو کہ میت 304 کا ہے اس لیسن میں ہم کور کریں گے پرلیلوگرام لا اینڈ اگزیمپل جو اس کی اگزیمپل جو ہوں گی پرلیلوگرام لا کی سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پرلیلوگرام ہوتی کیا چیز ہے پرلیلوگرام اس طرح کی ایک شیپ ہوتی ہے جو کہ یہ شیپ بنائی ہوئی ہے میں نے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دی اور اے یہ والی سائ سائیڈ کے برابر ہوتی ہے اور ڈی سی یہ والی سائیڈ اس سائیڈ کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہمیں جب آہ اس کی کچھ پرلیلوگرام لہا ہوگا اس کو آہ کہ پلیللوگرام کر سکیں گے اپنی فورس کی جو ہم آہñ study کر رہے تھے static اس میں دارمدار اور فورس کے اوپر جو ہم نکالنے کے لیے جب ہم پرلیلوگرام لہا بتا ہمارے لیے easy ہوگا ان کے اوپر پرلیلوگرام لہا لگانا ابھی پرپر ٹیز کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی سائیڈ برابر ہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہ ہے اس کا یہ والا جو انگل ہے گا یہ والا انگل پلس یہ والا انگل یعنی کہ انگل ڈی پلس انگل سی جو ہوگا وہ وان ایٹی ڈگری کے ایکول ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح یہ والا انگل اور یہ والا انگل ان کا سم بھی جو ہوگا وہ وان ایٹی ڈگری ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طرح ابھی یہ والا انگل جو ہوگا angle d جو ہوگا اس پرلیلوگرام میں وہ is equal to ہو جائے گا angle b کے ٹھیک ہے تو یہ کچھ properties تھی ابھی پرلیلوگرام لا کہتا کیا ہے پرلیلوگرام لا یہ کہتا ہے اگر ہمارے پاس ایک force ہے یہ والی اس کو ہم اگر f1 کہلیتے ہیں اس کو یہ ہمارے پاس f1 ہے جی ٹھیک ہے d a and second force ہمارے پاس یہ والی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم f2 کہلیتے ہیں ڈ c کے ٹھیک ہے اور یہ ایک ہی point پر یعنی کہ ڈی پر لگ رہی ہیں تو ہم نے اس کا ریزلٹنٹ نکالنا ہے تو پرلیلوگرام یہ کہتا ہے کہ اس کا ریزلٹنٹ جو ہوگا وہ یہ پرلیلوگرام کا ڈائیگنل ہوگا یہ والا جو ڈائیگنل ہوگا یہ اس کا ریزلٹنٹ ہوگا پار ٹھیک ہے ان دونوں فورسز کا ڈی اے کا اور ڈی سی کا تو ابھی یہ ہم نکالیں گے کیسے تو یہاں پر ہمارے پاس ابھی آپ دیکھ رہے ہوں ابھی کیوٹ ٹرائیگنل کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ سائن لائنڈ کو سائن لائے جو کہ میں آگے انشاءاللہ ڈسکرائب کروں گا سب سے پہلے تو آپ کو اس کی پرلیلوگرام یہاں آپ نے صرف پرلیلوگرام کی جو پراپرٹیز ہے اس کو دیکھنا ہے کیا ہے جی یہ دونوں سائیڈز برابر ہیں ٹھیک ہے سامنے والی جو سائیڈز ہوں گی پرلیلوگرام کی وہ برابر ہوں گی اور یہ سامنے والے جو انگلز ہوں گے یہ والا انگل اور یہ والا انگل یہ ایکول ہوں گے پھر اس کے بعد یہ والا انگل اور اس انگل کا سم جو ہوگا وہ ون ایٹی کی ایکول ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کی کچھ پراپرٹیز تھی اور اس کا جو اگر دو فورسز ہیں ہمارے پاس ایک پوائنٹ ڈی پہ لگ رہی ہیں ایک ایف ٹو ہے اور ایک ایف ون ہے تو ان کا ریزلٹ کیا ہوگا پرلیلوگرام کا اور یہ اس ایف ون کو ہم یہ یہاں پر لگا سکتے ہیں اس کو بھی ایف ون کہہ سکتے ہیں اور یہ ایف ٹو یہ ہمارے پاس ایف ٹو ہو جائے یعنی کہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بھول جائیں اس کو بھی بھول جائیں ایک دفعہ اس کو بھی بھولیں ٹھیک ہے تو ہمیں دے ہوں گی دو فورسز ایک فورس ایف ون ایف ٹو ہوگی تو ہم ایف ون کو اسی طرح اسی angle کے ساتھ یہاں پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور f2 کو یہاں پر لگا سکتے تو resultant ہمارا یہ بن جائے گا جو diagonal ہوگا تو کیونکہ یہ complete ایک parallelogram بن جائے گی اور parallelogram لا یہ کہتا ہے کہ جو forces کا resultant ہوگا وہ diagonal ہوگا db کا ٹھیک ہے یہاں c a کا جو diagonal ہوگا یہ diagonal ہوگا ان کا resultant forces کا ابھی ہم چلتے ہیں ویکٹر کی جانب تو ویکٹر a physical quantity which has both magnitude and direction is called vector کیونکہ parallelogram میں forces جو ہوتی ہیں forces ہمارے پاس ویکٹر کوانٹی ہیں ہم نے اس کو ڈسکس کرنا تو پھر ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتا ہوں جاتے کہ ویکٹر ہوتے کیا چیز ہیں تو ویکٹر ایک ایسی physical quantity ہے جس کی direction بھی ہوتی ہے اور magnitude بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر velocity ہے velocity کی ایک خاص direction ہے کہ وہ کس direction کو لگ رہی ہے اور کتنی velocity ہے اس کسی بھی moving object کے اور displacement بھی ایک direction میں ہوتا ہے جو کہ اور بتایا جاتا ہے کہ کتنے displacement کیا اس نے مندر نے دو میٹر تھیری میٹر فور فیٹر جتنے میٹر بھی displacement کیا اور اس کی ایک خاص direction ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ویکٹر quantity اب بھی ویکٹر کو ہم represent کیسے کرتے ہیں اس کو ہم یہاں تو کسی line سے یہاں arrow سے کرتے ہیں represent کرتے ہیں اور اس کا جو tail ہوتی ہے وہ initial point ہوتی ہے ویکٹر کی اور جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کا terminate point ہوتا ہے کسی بھی ویکٹر کا اور جو length ہوتی ہے ویکٹر کی وہ ویکٹر کا magnitude ہے اس کو شو کرتی ہے اور جو arrow ہوتا ہے یہ ویکٹر کی direction کو شو کرتا ہے کہ جیسے کہ یہ اس طرف کو direction کو بھی شو کر رہا ہے اور اس کی یہاں سے لے کے یہاں تک جو length ہے اس کی magnitude شو کر رہا ہے اور یہ ویکٹر اس کا initial point اور یہاں تک اس کا magnitude ہے اور یہ اس طرف کو اس کی direction یہ اس طرف کو اس کی direction شو کر رہا ہے کہ یہ تو آپ لوگوں کو بتانے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے ویسے تھوڑا سا concept دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے پہلے پڑا ہوئے ویکٹر چھوٹی کلاسز میں اچھے طریقے سے اس طرح دنوٹنگ آف ویکٹر بھی ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں دنوٹنگ آف ویکٹر کے یا تو ہم جس لیکٹر سے ویکٹر کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اس کا ہم بولڈ فیس کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے لکھ دیتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم اگر موٹا نہیں کر سکتے یہاں اس کو بولڈ فیس نہیں کر سکتے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کے اوپر ایک ایرو لگا دیتے ہیں اس کی سیمبل کے اوپر تو اسی طرح اور ہم اگر کسی بھی ایکسینٹ وائی پلین میں ویکٹر کو شو کرنا ہے تو اس کا نیشل پوائنٹ جو ہوگا وہ ٹیل ہوگی اور ٹرمینٹ پوائنٹ بھی ہوگا اور اے اور بی کو ہم شو کر سکتے ہیں ویکٹر بی کے جیسے کہ میں نے کیا ہوئے ویکٹر بی جو ہے اس کو ہم اے اور اے سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور بی پہ ختم ہو رہا ہے یہ ویکٹر ٹھیک ہے یہاں تک اس کا یہ کنسیپٹ ہے اے بی کا یہ کنسیپٹ ہے اس لئے ہم نے ٹیل کی جانب یہ لکھا اور ہیڈ کی جانب ہیڈ کی جانب جو ہے وہ بی لکھا ہوئے ابھی ایکول ویکٹر ہے جو جن ویکٹر کی سیم ڈائریکشن اور سیم مینگنیٹیوڈ ہوگا ہم ان کو ایکول ویکٹر کہیں گے اور ان کو ہم اے ویکٹری بھی کہہ سکتے ہیں اور شروع کمبائننگ این ایڈیشن ویکٹرہ ہم کیسے کریں گے کمبائننگ یا ہیڈیشن ویکٹرہ ہاتھ ہیں ہیڈ ٹوئیل رو لگ کرتے ہیں ہمارے پاس ٹو ویکٹر سے یہ ہے ہمارے پاس تو ایک ویکٹر ہمارے پاس میں ہاں ب ہے اور سیکن ڈ ٹا بی ٹو ایکتر ہے تو اگر ہوم نے اس کا جو نکالنا ہے آہ 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 آ آہ آ آ کرنا ان ویکٹر کو تو ہم کیا کرے گے ہیڈ کو ملا دیں گے فرس ویکٹر کی ٹیل سے تو اے اینڈ سی جو ہمارے پار ریزلٹنٹ آ رہے گا جس کو ہم ایسے شو کریں گے اے اینڈ سی اے اینڈ سی ویکٹر ایز ویکل ٹو اے بی پلس بی سی کے تو یہ ہوتی ہے ایڈیشن کسی بھی ویکٹرز کی ابھی پرلیلو گرام جو کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پرلیلو گرام جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس ایک آکیوٹ ٹرائنگل بنتی ہے تو اس کو ٹرائنگل کو سالف کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس دو لاہ ہے ایک سائن لاہ ہے اور ایک سائن لاہ ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں سائن ایک سائن لاہ کیا چیز ہے اگر ہمارے پاس یہ ٹرائنگل ہے ایک ٹرائنگل ہے اس کی تینوں سائرز ہیں اور تین اینگلز ہیں اور سی اینگل کے سامنے جو ہے وہ سی سائیڈ ہے اور بی اینگل کے سامنے جو ہے وہ بی سائیڈ اور سی اینگل کے سامنے سی اے کے سامنے اے ہے تو اگر یہ اس کو ہم کریں تو اے کا سکیر یعنی کہ اس سائٹ کا سکیر is equal to b کا سکیر plus c کا سکیر minus 2b ac cause a آ جائے گا یہ ہمارے پاس اسی طرح تینوں سائٹ کے لئے نکالا ہے b کا سکیر a کا سکیر plus c کا سکیر minus 2ac cause b آ جائے گا c کا سکیر is equal to a کا سکیر plus b کا سکیر minus 2a b cause c یعنی کہ جو چیز اس سائٹ پہ ہوگی cause کے ساتھ اسی کا انگل ہوگا اور باقی جو دو سائٹ جاؤں گی وہ b کا سکیر plus c کا سکیر minus 2bc ہو جائے گا اور love sign جو ہے وہ کہتا ہے کہ sign a ٹھیک ہے تو یعنی کہ جو angle ہے یہ a والا تو اس کو divide کریں گے اس کے سامنے والی سائٹ سے a سے is equal to sign b divided by b is equal to sign c divided by c یہ تینوں quantity آپس میں سیم ہوگی ابھی ہم اگزیمپل کرتے ہیں تو آپ کو پرلیلوگرام لا جو ہے وہ easily جو ہے وہ understand ہو جائے گا وہ کہہ رہا ہے کہ two forces ہیں ہمارے پاس 8 newton 10 newton are acting on a particular show in the figure ٹھیک ہے یہ particular ہمارے پاس a جو ہے اس کو اوپر کر رہی ہے ایک force a ہمارے پاس 8 newton ہے اور force b جو ہے وہ 10 newton ہے اور ان کے درمیان جو angle ہے وہ ہمارے پاس 40 degree ہے find resultant and angle which made resultant with 10 newton force ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہ resultant find out کرنا ہے یہ والا اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے یہ angle b find out کرنا ہے جو کہ resultant bنا رہا ہے 10 newton force کے ساتھ ابھی اگر آپ دیکھیں اس force کو اٹھا کے میں اس vector کے آخر پر ادھر replace کر دوں اور اس کو ادھر replace کر دوں تو یہ ہمارے پاس ایک complete پرلیٹ پرلیلوگرام بن رہی ہے ٹھیک ہے اور اس 8 newton ہم 8 newton کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا پرلیلوگرام کی جو سامنے والی sides ہوتی ہیں وہ equal ہوتی ہیں اور اسی طرح اس 10 newton force کو اس کو بھی ہم 10 newton کہہ سکتے ہیں اچھا ابھی ہم نے اس کو کرنا ہے کہ ہم میں نے کہا تھا شروع میں کہ یہ والا angle پرلیلوگرام کا اور یہ والا angle اس کا جو sum ہوگا وہ 180 ہوگا تو میں نے کہا لکھا ہے angle a plus angle b is equal to 180 ہونا چاہیے تو angle a اس نے ہمیں دیا ہے جو کہ 40 degree ہے 40 plus angle b is equal to اور ہمارے پاس یہ والا جو angle ہوگا b والا یہ ہمارے پاس 140 آگیا یہ والا جو angle ہے یہ ہمارے پاس 140 degree آگیا ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس کیا ہے جی ابھی ہم اس کو بناتی ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک acute triangle بن جاتی ہے جو کہ اس طرح کی shape میں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی shape کی ہمارے پاس triangle بن گی جس میں ہمارے پاس یہ angle جو ہم نے find out کرنا یہ ہمارے پاس resultant ہے یہ angle ہمارے پاس ہم نے find out کر لیا 140 degree ہے ٹھیک ہے اور اس کو اگر ہم نام دے دیتے ہیں a b اور c کا تو b کے سامنے ہم r کو ویسے assume کر لیتے ہیں b ہے تو یہ ہمارے پاس 10 newton ہے تو c کے is equal to اس کو ہم c کہہ لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس 8 newton کی force تھی اور a کے سامنے اس کو ہم a کہہ لیتے ہیں ابھی یہاں پر ہم کیا لگائیں کہ ہمارے پاس a کی لا بچ گیا جو ہے sign لا جس کو لگا کر ہم اس کی جو r ہے جو side a رہ گئی ہے وہ find out کریں گے یعنی کہ وہ b ہے تو b اس کے سامنے والا سائن لال کو لگانے کے لیے اگر آپ b side نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے بالکل سامنے b angle آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے تو جو کہ ہمارے پاس ہے 140 degree تو ہم یہ ابن لگاتے ہیں یہاں پاس سائن لال کیا تھا b کے لیے b کا square is equal to a کا square plus c کا square minus 2 a c cause b آ جائے گا ابھی ہم values put کر دیں گے b کا square ہم نے نکالنا ہے a کا square ہمارے پاس کیا ہے جی 8 8 کا square آ جائے گا plus c کا square ہمارے پاس 10 کا square آ جائے گا minus 2 a ہمارے پاس کیا ہے جی 8 اور b ہمارے پاس 10 ہے اور cause 140 degree جو angle آ جائے گا ابھی ہم b کا square اس کو solve out کریں گے تو ہمارے پاس b جو ہے وہ almost 17 newton آ جائے گا b is equal to 70 newton جو کہ ہمارے پاس r ہے resultant ہے ان دونوں forces کا ابھی ہم نے r resultant تو نکال لیا اس کو اگر ہم ادھر لیکھیں تو یہ ہمارے پاس 17 آ گیا 17 newton آ گیا resultant ان دونوں forces کا ابھی ہم نے angle نکال لیا ہے a اور 10 newton کے درمیان ابھی ہمارے پاس تینوں sides ہیں اور ایک angle ہے یہاں پر ہم sign لا لگائیں گے کیا لگائیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو angle available ہے وہ b side کا تو ہم کیا لگائیں گے سائن بی سائن بی divided by b is equal to ابھی ہم نے angle a والا نکال لیا ہے تو ہم کیا لگائیں گے سائن a divided by a کے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سائن بی جو ہے وہ ہمارے پاس آ دے گا سائن 140 degree divided by b جو ابھی ہم نے نکال لیا ہے 17 اور سائن a ہم نے نکال لیا ہے اور a جو ہمیں اس نے دیا وہ 8 newton ہے یہ a والا angle ہم نے نکال لیا ہے سائن a تو ابھی ہم جب سائن a نکال لیں گے دیتے divide the multiply ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ دے گا سائن a is equal to 8 سائن 140 degree divided by 17 کے اس کو solve out کریں گے تو ہمارے پاس سائن a جو ہے وہ is equal to آ جائے گا 0.302 کے ابھی ہم نے یہی a نکالنا تھا تو a ہمارے پاس آ جائے گا سائن inverse 0.302 کے تو یہ is equal to ہمارے پاس a angle جو ہے وہ آ جائے گا 17.57 degree کے ابھی یہ جو angle تھا وہ بھی ہم نے نکال لیا تو ہم نے اس example میں سے r نکالنا تھا وہ ہم نے پرلیلوگرام سے نکالا وہ نکلا ہمارے پاس 17 newton اور second ہم نے جو angle find out کرنا تھا وہ ہم نے نکالا وہ نکالا 17.57 degree کے تو یہ ہم نے اس example میں نکالنا تھا ابھی ہم ایک اور example کرتے ہیں جو کہ تھوڑی سی tough ہوگی اور اس سے آپ کو اچھی understanding آجے گی پہلے میں اس example کی جو آہ وہ ہے statement ورائٹ کر لیتا ہوں اس میں ابھی میں نے یہ آہ سیکنڈ جو example ہے اس کی جو statement ورائٹ کر لی وہ کرے گا تو forces of magnitude 100 newton and 80 newton acting ہونا particle as showing figure جو کہ نیچے figure میں show کیا ہوئے particle پہ ایکٹ کر رہی ہیں find resultant forces ہم نے resultant force find کرنی ہے اور find angle resultant made with vertical ایک تو ہم نے یہ force resultant اس کی ملوم کرنی ہے دوسرا جو resultant ہوگا اس کا اس vertical کے ساتھ جو angle ہوگا وہ find out کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی ساب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ پرلیلوگرام بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ پرلیلوگرام بنتی ہے اگر میں 100 newton force کو اٹھا کر یہاں پر لے آؤ ادھر کر دوں پیسٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 100 newton کی force آگئی اور یہ 40 newton والی یہاں پر آگئی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک پرلیلوگرام بن گئی ٹھیک ہے تو پرلیلوگرام لا کیا کہتا ہے کہ پرلیلوگرام لا یہ کہتا ہے کہ اس کا جو resultant ہوگا وہ یہ والا diagonal ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس resultant آئے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے پاس کیا ہے آہ شروع میں جیسے ہم نے آہ پہلی example میں angle نکالا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ والا پرلیلوگرام کا angle اور یہ والا angle ان دونوں کا sum جو ہوتا ہے وہ 80 ہوگا اگر ہم ان کو نام دے لیں یہ ہمارے پاس a ہے یہ b ہے یہ c ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے پرلیلوگرام کی properties کے مطابق angle a plus angle b is equal to 180 degree ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس angle a ہے جو ہمیں given ہے وہ ہے 110 degree plus angle b is equal to 180 degree تو اگر ہم angle b یہاں سے نکالتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آرے گا 70 degree ابھی یہ والا angle جو ہے یہ ہم نے نکالیا کیا ہے جی ہمارے پاس 70 degree ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں پر کیا لگائیں گے یہ نکالنے کے لیے ہمارے نکالیں کیونکہ یہ والی تو ہمارے پاس ہنڈرڈ نیوٹن فورس ہے جیس کیونکہ پرلیلوگرام لا کے مطابق یہ والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ ایکول ہوں گے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس یہ دو سائیڈ ہیں اور یہ angle ہے تو ہم نے آر نکالا ہے تھرسر تو یہاں پر ہم کیا لگائیں گے کسائن لا لگائیں گے اس کو اگر ہم بی ہے تو اس کو اگر آپ فرز کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم بی کے ایکول کہہ دیتے ہیں اے والا یہ ہمارے پاس اے ہے اور یہ ایٹی ڈگری جو ہے یہ ہمارے پاس سی ہے تو ہم آہ کسائن لگا لگاتے ہیں تو بی ہم نے نکالنا یعنی اور بی کے ہمارا کیسے نکالیں گے بی کا سکیئر اس ایکل ٹو اے کا سکیئر پلس سی کا سکیئر مائنس ٹو اے سی پاز بی آ دے گا ہمارے پاس ابھی ہم ویلیز پوٹ کرتی ہیں بی ہم نے نکالنا ہے بی کا سکیئر تو اے کا سکیئر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے جی ہنڈرڈ کا سکیئر پلس سی ہے ہمارے پاس ایٹی ایٹی کا سکیئر مائنس ٹو یہ ہے ہنڈرڈ اور سی ہے ایٹی اور پاز بی ہے جی ہمارے پاس سیونٹے ڈگری اب ان ویلیز کو اگر ہم سال کریں گے تو بی کا سکیئر جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا بی کا سکیئر اس ایکل ٹو ون زیرو نائن ٹو سیون پوائنٹ سیون کے ابھی اگر ہم اس کا سکیئر روٹ لیں گے بو سائیڈ پہ تو بی ہمارے پاس آ جائے گا ون زیرو فور پوائنٹ فائیو تھیری نیوٹن کے اور اس کو ہم نے ریزلٹن کے ایکل مانا ہوا تھا یعنی کہ ہم نے ریزلٹن نکال لیا جو کہ نکلا ہے ون زیرو فور پوائنٹ فائیو سے نہیں نیوٹن کے ابھی ہمارے پاس یہ سائیڈ بھی آ گئی بھی آ گیا تو ہمارے پاس آنگل ہے ابھی ہم نے یہ والا انگل جہاں سے پہنٹ بیس Или ہم نے تسک دیا گیا ہے ج做 ہے اس کا یہ کا یہ والا اس ورٹیکل کے ساتے جو انگل ہے وہ ہم نے نکال لیا کر ساست گیا ہم نے نکال لیا اگر ہم یہ والا achle نکال لیں اس کا یہ والا تو یہ ہم som sem نکال لیں گے کیسے نکال لیں گے sign اے آور اے آ دے گا ہمارے پاس جو ہم نے نکالنا ہے سائن اے ڈیوائیڈ بائی ایس ایکل ٹو سائن بی جو کہ ہمیں ہمارے پاس انگل دیا ہوا اور سائیڈ بھی ہے سائن بی ڈیوائیڈ بائی سوری یہ آہ اور سائن سیکنڈ میں ہم نے نکالنا ہے جی بی کے ٹھیک ہے تو ابھی ہم ویلیوز یہاں پر پٹ کرتے ہیں تو سائن اے اور اے سائیڈ ہے ہمارے پاس ہنڈرڈ اس ایکل ٹو سائن بی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جی سیونٹی ڈیگری اور ڈیوائیڈ بائی جو ابھی ہم نے نکال لیا ہے وان زیرو فور پائنٹ فائیف سیڈی کے ٹھیک ہے ابھی ہم نے سائن اے نکالنا ہے تو وہ ہمارے پاس آ دے گا ہنڈرڈ سائن سیونٹی ڈیوائیڈڈ بائی وان زیرو فور پائنٹ فائیف سیڈی دگری کے اور اس کو اگر ہم سالو اوٹ کریں گے تو اے ہمارے پاس جو آئے گا وہ سکسٹی ٹو پائنٹ اے ڈیگری آ جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے نکالنا تھا یہ والا اینگل یہاں سے یہاں تک کہ ہمارے پاس یہ والا اینگل آ گیا ہمارے پاس سکسٹی ٹو ابھی سکسٹی ٹو پائنٹ میں سے ہم فورٹی پلس کر دیں گے تو ہمارے پاس ورٹیکل کے ساتھ اینگل آ جائے گا اینگل ویڈ ورٹیکل کل جو ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس سکسٹی ٹو پائنٹ اے ڈیگری پلس فورٹی ڈیگری از ایکل ٹو ون زیرو ٹو پائنٹ ایٹ ڈیگری یہ ہمارے پاس اینگل آ جائے گا تو یہ تا پرلیلوگرام لا امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوگی شکریہ موسیقی